ٹیور پختنخواہ کے عوام جیل میں بیٹھے شک سے پوچھیں ہمارے لیے کیا کیا؟ یہ مار دھاڑ میں نمبر ون کارگردگی میں صفر ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح پیچھے چلنے والے ایک عرب درخت پچاس لاکھ گھروں کا حساب مانگیں نواز شریف کا اپنی چھت اپنا گھر سکیم کے اجرا کی تقریب سے خطاب بولے پنجاب پر یلگار کرتے ہو آنسو گیس کے شیل ساتھ لاتے ہو سوبوں میں لڑائی کرانا چاہتے ہو ہمیں کبھی دھائی سال اور کبھی تین سال بعد فارغ کر دیا گیا ساکب نصار کی اوڈیو آج بھی موجود ہے جو کہتا ہے نواز اور مریم کو جیل میں رکھنا ہے کس نے پوچھا پیسلہ دینے والے جج کہاں چلے گئے ہم نے آئی ایم ایف کو تھینکیو ویری مچ کہا یہ دوبارہ لے آئے حکومت نے ہم سے پہلے ترمیم کا آڈیا عدلیہ سے شیئر کر دیا بلاول پھٹو زرداری کی صحافیوں سے گفتگو بولے کہ پچیس اکتوبر کے بعد آنی ترمیم میں مشکلات ہوں گی ترمیم ہو گئی تو انیسوی ترمیم جیسی مشکلات نہیں ہوں گی مقصود نشستوں کا فیصلہ یہی اشارہ کرتا ہے ترمیم کو میں لیٹ کرتا تو پی ٹی آئے کو بھی ساتھ رکھتا موجودہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کے حق کانون سازی کو مانا ہے اس کے بعد مقصود نشستیں ہی ہم سے چھیل لی گئی نوے کی دہائی میں ہم وکیل کرتے تھے نون لگ جج کرتی تھی بانی پی ٹی آئی کا میلٹری ٹرائل کرنا ہے تو ثبوت لائیں آرٹیکل 63 نظر سانی بینچ کی تشکیل پر اعتراض مسترد بینیسٹر علی زفر کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی استعدام منظور ریجسٹر آر نے کیس سے متعلق ریپورٹ سپریم کورٹ میں پیش کر دی تفصیلی فیصلہ 14 اکتوبر 2022 کو جاری ہوا سپریم کورٹ بار کے وکیل شہزاد شوکت نے کہا تفصیلی فیصلے کے انتظار میں نظر سانی دائر کرنے میں تاخیر ہوئی جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیئے عام بندے کا کیس ہوتا تو بات اور تھی کیا سپریم کورٹ بار کو بھی پتا نہیں تھا نظر سانی کتنی مدت میں دائر ہوتی ہے پانچ رکنی بینچ آج پھر سماعت کرے گا سپریم کورٹ میں پی ٹی آئے کے وکیل کی چیف جسس قاضی فائزیسا سے تلخ کلامی آرٹیکل 63 نظر سانی سماعت کے دوران مصطفین کازمی کا اچانک روسترم پر آنا کہا کہ ہمارے پانچ سو وکیل باہر کھڑے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ ہماری خلاف فیصلہ کیسے دیتے ہیں چیف جسس قاضی فائزیسا کا اظہار برہمی پولیس سے کہا اس جنچلمن کو باہر نکالیں بیرستر علی زفر نے چیف جسس سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یقین تھا آپ بانی پی ٹی آئے سے ملاقات کی درخواست منظور نہیں کریں گے عدالت نے ریمارکس دیئے یہ کیا ہو رہا ہے آپ آئیں اور ہمیں بے عزت کریں ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے دو ہفتے میں آئینی ترمیم سے متعلق معاملات واضح ہو جائیں گے نونلی کی سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد گفتگو کہا کسی آئینی ترمیم کا جسٹس فائز عیساء یا جسٹس منصور علی شاہ سے کوئی تعلق نہیں مولانا کا موقع فہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے وہ چاہتے ہیں آئینی پیکج میں آئین سے متصادم کوئی چیز نہ ہو ہم نہیں چاہیں گے مولانا کے بغیر آئینی ترمیم ہو پی ٹی آئی والوں کو مولانا مطمن کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں آرٹیکل ترے سٹے سے متعلق عدلیہ غلطی کی اصلاح کرنے جا رہی ہے پیپلز پارٹی کے نویت قمر کی بھی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات پنجاب حکومت نے اپنا گھر اپنی چھت سکیم کا آغاز کر دیا وزرعالہ مریم نواز کا پانچ لاکھ گھروں کے لیے قرضہ دینے کا اعلان تقریب سے خطاب میں کہا کہ عوام کی خدمت کرنے آئی ہوں گالم گلوج کا جواب دینے کے لیے وقت نہیں اڈیالہ میں قید شخص نے کبھی گنڈاپور کو عوام کی خدمت کا کہا جیل سے ہمیشہ یہی پیغام آیا کہ آگ لگا دو فساد پھلا دو ان کا مقصد ہے پاکستان کو نہیں چلنے دینا کسی کو پنجاب میں آگ لگانے کی اجازت نہیں دیں گے تحریک انصاف کی چار اکتوبر کو ڈی چوک اسلام آباد میں احتجاج کی کال ذرائع کے مطابق وزیراعلا خیبر پختنخواہ علی امین گنڈاپور نے لیاقت باغ احتجاج کی منصوبہ بندی ناقص قرار دی دی اجلاس میں کہا یہ تو اچھا ہوا بیریسٹر گوھر نے ہمیں واپسی کا کہا ورنہ تمام کارکنان گرفتار ہوتے برکرز اور رہنماؤں کے پاس میاری ماسک اور حفاظتی آلات تک نہیں تھے اس بار مخصوص اور تربیت یافتہ دستہ قافلوں سے پہلے جائے جیب سے خرچہ کریں اور ڈی چوک میں احتجاج کامیاب بنائیں توشہ خانہ ٹو کیس میں فرد جرم پانچ اکتوبر تک مؤخر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ریفرنس کی اڈیالہ جیل میں سمات ملزمان کی جانب سے بکلا مقرر نہ کرنے کی وجہ سے فرد جرم آئید نہ ہو سکی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی بھی سمات نیب کے آخری گواہ پر جرا مکمل نہ ہو سکی آج پھر سمات ہوگی بیریسٹر گوھر کی تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں محلت کی استعدام منظور چیرمین پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کو بتایا ایف آئی اے سے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے عدالت نے ایف آئی اے سے ریکارڈ مانگ لیا ہے الیکشن کمیشن نے کیس کی سمات بائیس اکتوبر تک ملتوی کر دی اکبر ایس بابر کہتے ہیں تحریک انصاف نے جالی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے خود ساختہ رہنما مسلسل ڈھونگ رچا رہے ہیں اسلام آباد کے تین حلقوں کی الیکشن ٹی بولر منتقلی اصل ریکارڈ طلب الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے انجو مکیل تارک فضل چودری اور پرم نواز کی درخواستوں پر آرڈر جاری کر دیا آرڈر کے مطابق الیکشن کمیشن نے کیسز منتقلی اور زمنی درخواستوں کا جائزہ لیا عدالتی فیصلے کے مطابق درخواست گزاروں کے اٹھائے گئے سوالات کا درخواست دیکھے بغیر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف الیکشن کمیشنر کی تیاناتی کے خلاف درخواست آج سماعت کے لیے مقرر وزیراعظم سے ممتاز اسلامی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کی ملاقات شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤز آمد پر خیر مگدم کیا وزیراعظم نے کہا آپ نے دنیا بھر کو اسلام کے صحیح تشخص سے روشناس کرایا اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچا کر انتہائی اہم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا یہی مشن ہے دنیا بھر میں اسلام کا پیغام عام کریں ڈاکٹر زاکر نائک اسلام آباد سے کراچی پہنچ گئے گورنر سندھ کامران ٹیسوری سے ملاقات آج شام سات بجے گورنر ہاؤز میں لیکچر دیں گے ملیشیا کے وزیراعظم انور ابراہیم تین روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف نے پرتا پاکست اقبال کیا موزز مہمان کو اکیس توپو کی سلامی دی گئی دورے کے دوران صدر مملکت آسیف علی زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقاتیں شیڈیول پاکستان ملیشیا بزنس فورم میں شرکت بھی کریں گے تجارت و سرمایہ کاری میں باہمی تعابون سے متعلق اہام پیشرف متوقع مہشت بہتر مہنگائی کم ٹیکس فائلرز میں اضافہ ہوا پائدہ ریاستی استحقام کے لئے بنیادی اصلاحات لانا ہوں گی وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا اسلام آباد میں پاکستان اکنومک ڈیش بورڈ کی افتتاہی تقریب سے خطاب کہا وزیراعظم کا حکم ہے حکومت صرف پالیسی فریم ورک دے گی بینکنگ سیکٹر سنوایا کاروں کو سہولت فرہم کرے گا اصلاحات مکمل کر لیں تو یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا مواشی استحقام کی بہتری سے عام آدمی کی مواشی مشکلات کم ہوں گی این ایف سی اوارڈ پر تحاپو ذات وفاق کے سامنے رکھ دئیے یہ الیکٹرک بورڈ میں سندھ حکومت کی نمائندگی کے لیے وزیراعظم سے بات کروں گا وزیراعظم سید مراد علی شاہ کا کراچی میں تقریب سے خطاب بولے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں معیشت سے کھیل کھیلا گیا ولد فیصلے ٹھیک کرنے میں وقت لگے گا اب بری حکومت آئی تو معیشت سوسروی کا شکار رہی مساکہ جمبوریت میں ججز کی سیلیکشن کا طریقہ کار تیہ ہے پی آئی کی نشکاری کی تاریخ میں توسیق منفی اثرات سٹاک مارکٹ میں قومی ایرلائنز کے حصہ مزید گر گئے ایک روپیہ سینٹیس پیسے مزید کمی کے بعد قیمت پانچ روپے ریکارڈ چار روز کے دوران شیئرز بائیس روپے سے کم ہو کر سترہ روپے نو پیسے کی سطح پر آگئے نشکاری کے لیے بیڈنگ کی تاریخ میں توسیق سرمایہ کار مایوس لہور میں فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کے بڑے فراڈ کا انکشاف آٹھ رکنی نیٹورک کا گیارہ عرب بہتر کروڑ روپے سے زائد کے سیلز ٹیکس فراڈ ایف بی آر زرائی کے مطابق ملک بھر کی نو سو کمپنیاں اور اسوسییشن آف پرسنز فیک اینڈ فلائنگ انوائسز کی خریدار نکلی ایف بی آر نے تحقیقات کا دارہ وسی کر دیا ٹیسٹ رینکنگ میں بابر آزم کی تنظلی محمد رزوان کی ترقی سابق کپتان بارویں نمبر پر چلے گئے ویکٹ کیپر بیٹر ایک درجے ترقی کر کے ساتھمی پوزیشن پر بیراج مان انگلینڈ کے جو روٹ کا پہلا نمبر برقرار نیوزیلینڈ کی کین ویلیم سن کی دوسری اور بھارت کے جسوال کی تیسری پوزیشن بولرز میں بھارت کے جسپریت کا پہلا روی چندرن ایشوین کا دوسرا آسٹریلیا کے جوش ہیزل وڈ کا تیسرا نمبر پاکستان کے شاہن شاہ فریدی کی دسویں پوزیشن اور کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول کی رنگینیا جاری کومیڈی تھیٹر پلے آج کی تازہ خبر پیش کیا گیا سائکین نے فنکاروں کی جاندار پرفارمنس پر خوب داد دی موسیقی